اسلام علیکم میرے نام عمران احمد ہے اور میں آپ سب کا روپیٹر کے ٹیچر ہوں آج ہم اپنی فرس ویڈیو تھرڈ ٹرم کی کنٹینیو کریں گے جس میں ہم چپٹر نمبر فور جو کہ اس تھرڈ ٹرم میں صرف ایک ہی چپٹر مینچن ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے ٹاسک اور اسائنمنٹس کو سالف کریں گے نو یور کی بورڈ ہمیں کچھ بھی گام کرنے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت پڑتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوپی میں کچھ لکھنا ہو تو آپ کو پینسل یا پین یا کلرز کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح ہمیں کمپیٹر پر بھی کچھ ٹائپ کرنا ہو تو اس کے لیے ہمیں کی بورڈ کی ضرورت پڑتی ہے اور کی بورڈ کیا ہے کی بورڈ بیسیکلی چھوٹی چھوٹی کیز کا کمبینیشن ہے ٹوٹل نمبر اوف کیز ایک کی بورڈ میں کم سے کم ایک سو چار ہوتی ہیں آپ کے اس چپٹر میں جو چیزیں جو ٹاپکس ڈسکس کیے جائیں گے وہ آپ کے پاس یہاں سب سے ٹاپ پر آ رہے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی کوششن آنسر سوں گے ان کے حساب سے آپ کا پیپر آئے گا اور اسی حساب سے ہمیں جاری کرنی ہے اب ہم سب سے پہلے الفہ بیٹک کیز کے بارے میں بات کرتے ہیں الفہ بیٹک کیز بیسیکلی استعمال ہوتی ہیں سینٹینسز یا ورڈز کو ٹائپ کرنے کے لیے اس کی مطد آپ کی بورڈ سے لیتے ہیں آپ کو فیگر نمبر فرسٹ جو فیگر ہے فیگر نمبر ون اس میں یلو یلو بٹنز نظر آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام الفہ بیٹس ہیں جو بلکل سینٹر میں ہوتے ہیں کی بورڈ کے ٹائپ رائٹر ایریا کے بلکل سینٹر میں یہ تمام الفہ بیٹس ہیں ان کی مدد سے آپ ورڈز کو سینٹینسز کو ٹائپ کرتے ہیں آپ کے لیے ایک ٹاسک پہ نیچے دیا گیا ہے کہ آپ ان تمام کی تمام کیز کو کلر کریں جن سے آپ کا نام آتا ہے جیسے میں اگر کروں میرا نام عمران ہے تو میں آئی کو کلر کروں گا ایم کو کلر کروں گا اے آ آر کو کلر کروں گا اے کو کلر کروں گا اور ان کو کلر کروں گا تو اس طرح سے نیچے والا ٹاسک میرا مکمل ہوگا بلکل اسی طرح آپ بھی آپ کا یہ ٹاسک ہے کہ آپ اپنے نام کے تمام ورڈز کو کلر کریں اس کے بعد آپ کے پاس نمبر کیز آتی ہیں نمبر کیز کیوں استعمال ہوتی ہیں تاکہ ہم منیٹر کی سکرین پر نمبرز کو ٹائپ کر سکیں کی بورڈ کی مدد سے ان کا دوسرا نام ان کیز کا دوسرا نام ہے نیومیرک کیز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کی بورڈ میں دو جگہ پر نمبرز شو ہو رہے ہیں ایک آپ کے ٹائپ رائٹر ایریا پہ ٹاپ پر ون ڈو ڈھری اور اس طرح سارے نمبرز آ رہے ہیں زیرو تک جسے ریڈ لائن کیا گیا ہے ریڈ کلر سے اور رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں تو کی بورڈ میں رائٹ سائٹ پہ بھی نمبرز کو ریڈ کیا گیا ہے تو یہ دو طریقوں سے آپ نمبرز کو ٹائپ کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس نیچے ایک اور ٹاسک دیا گیا ہے کلر دکیز ان گرین دیکھ فارم دے نمبر ون ایٹی ٹو ان بہت سیٹس آف نمبر کیز آپ نے دونوں طرف نمبرز دیے جاتے ہیں کی بورڈ میں ان میں آپ نے ان دونوں طرف ون ایٹ ٹو تینوں کو گرین کلر کرنا ہے تاکہ آپ کا پتہ چل جائے کہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں ٹھیک ہے گائز اب چلتے ہیں اسپیس بار کی طرف اسپیس بار آپ کی کی بورڈ کی سب سے لانگسٹ کی ہوتی ہے جو آپ کے پاس پکچر میں دیکھ رہی ہے کی بورڈ میں سب سے نیچے دیکھیں تو ایک لمبی سی کی ہے لمبا سا بٹن ہے اسے کہتے ہیں اسپیس بار اور یہ دو کریکٹرز یا دو ورڈ کے درمیان یا سنٹینس میں اسپیس دینے میں مدد کرتی ہے آج کے لیے ہم اتنا ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ دالہ میں اپنی اگلی وڈیو میں اس چپٹر کو مکمل ایکسپلین کر کے جو رہ گیا ہے اسے کلوز کروں گا اور اس کے بعد ہم آپ کو اسائنمنٹ اسائن کریں گے آپ کو سولف کرنے ہوں گے اور کوئسن آنسرز اور بک پر ایکٹیویٹی پیج وہ سب اپنی نیکس وڈیو میں گنٹینیو کریں گے آپ سب اتنا خیال رکھئے گا السلام علیکم اللہ حافظ